بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اکوال حیدر بھٹی کا سلام ہم چپٹر نمبر دس ڈیمٹ ہارمونی کوسیلیٹر اور ریزیسٹڈ موشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو فیلحال ہم ریزیسٹنس جو ہماری موشن کے اندر آ رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کل جو ہم نے آرٹیکل کیا تھا یہ اسی آرٹیکل کا آگے تسلسل ہے کل ہم نے کیا تھا پارٹیکل کو اوپر سے نیچے پھینکا تھا اور اس کی موشن کو ہم نے ڈسکس کیا اب ہم نے کیا کیا ہے اب اس کا دوسرا کیس ہے پارٹیکل کو نیچے سے اوپر پھینک رہے ہیں پارٹیکل کو نیچے سے اوپر پھینک رہے ہیں فرض کیا کہ اے پوائنٹ سے آپ نے پارٹیکل کو اوپر پھینکا تو جب آپ نے پارٹیکل کو اوپر پھینکا تو ظاہر ہے کوئی نہ ہو کوئی تو اس کی انیشل سپیڈ ہوگی تو فرض کیا کہ ہم نے سپیڈ وی نوٹ کے ساتھ پارٹیکل کو اوپر پھینکا اور جب اب شروع میں اس نے کتنا فاصلہ تاہ کیا تھا زیرو اور شروع میں ٹائم بھی کتنا تھا زیرو یہ ہماری انشیل کنڈیشنز آگئی ہیں یہ جب آگے جب ہم انٹیگریٹ کریں گے تو کانسٹنٹ آف انٹیگریٹ کرنے کی ویلیوز نکالنے کے لیے کارامت ثابت ہوں گی اچھا اب ہم نے اس پارٹیکل کو پروجیکٹ کر دیا اوپر اب چونکہ اس کے اوپر ایک تو جب پارٹیکل نیچے سے اوپر جاتا ہے تو جی کی ویلیو جو ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے تو لہٰذا مائنس جی جو ہے وہ یہاں پہ کیا کنسیڈر کیا جائے گا نیگٹیو جبکہ کل والے کیس میں یہ پوزیٹیو تھا کیونکہ پارٹیکل اوپر سے نیچے آ رہا تھا اور یہ جو ائر ریزیسٹنس ہے which is proportional to the scale of velocity ٹھیک ہے ائر ریزیسٹنس کی فورس ہوتی نا یہ دیکھیں فورس is proportional to the scale of the velocity تو f کس کے برابر آ جائے گا constant of integration ختم کریں گے تو lambda into v square آ جائے گا اور اپنی سہولت کے لیے ہم m ویسی ساتھ لگا دیتے ہیں تو یہ constant of integration آ گیا f is equal to m lambda square lambda جو ہے یہ positive constant ہوتا ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو اب چونکہ یہ ائر ریزیسٹنس ہے یہ اس کی motion کے مخالف سمت میں عمل کرتی ہے تو اس لیے اس کو ہمیشہ ہم negative ہی consider کریں گے ٹھیک ہے تو distance x جو ہے let x be the distance at any time t یہاں سے آپ نے particle کو project کیا تو کسی بھی time t کے اوپر x جو ہے اس کا distance ہے تو یہ جو statement میں نے سارا کچھ بولا ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے now we discuss the motion of a particle of mass m projected vertically upward with initial velocity v0 and air resistance proportional to the square of the velocity یہ air resistance کی بات ہو رہی ہے let x be the height attained by the particle at any time t یعنی x جزہ variable ہے then equation of motion is اب آئی دیکھتے ہیں کہ ہماری equation of motion کیا بنتی ہے equation of motion f کس کے برابر ہوتا ہے m a اور a سے مراد acceleration تو یہ پھر آجے گا m into dv over dx v کون لکھے گا بھئی m v dv over dx ایک تو اس کے اوپر force m g عمل کرے گی negative اس لیے ہوگی کیونکہ particle کی motion upward ہے upward ہونے کی وجہ سے g negative ہو جائے گا اور یہ resistance کی وجہ سے minus m lambda v square دیکھیں یہ بالکل کل والی equation بن گئی ہے لیکن فرق کیا ہے کل یہاں پہ plus تھا آج minus ہے اور آپ دیکھیں گے کہ calculation کے اندر بھی کافی ساری mashallah changes آئیں گی ہم اب کیا کرتے ہیں m کے ساتھ اس کو divide کر دیتے ہیں divide by m اب ہم کیا کرتے ہیں کہ m کے ساتھ divide کر رہے ہیں divide by m not equal to zero کیونکہ mass جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ mass جو ہے وہ تو zero ہو نہیں سکتا اور چونکہ یہ zero ہو نہیں سکتا تو اس لیے اس کے ساتھ ہم divide کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا بائقائدہ لیسنس موجود ہے تو میں نے m کے ساتھ divide کیا تو یہ بن گیا v dv over dx is equal to minus g minus lambda v square lambda کو باہر common نکالتے ہیں minus lambda باہر common نکالا میں نے تو bracket کے اندر آگیا g over lambda plus plus v square جس چیز کو باہر common نکالتے ہیں اس کے ساتھ اندر divide کیا جاتا ہے تو یہ g کو ایک ساتھ lambda divide کر دیا اس کو lambda کے ساتھ divide کیا lambda باہر باہر آگیا پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایک supposition کی تھی let g over lambda is equal to اس کا نام رکھ دیا تھا ہم نے case square تاکہ ہمیں simplification میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ پھر ہماری equation بن گئی v dv over dx is equal to minus lambda کے اندر آگیا case square plus v square اوکے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں variables کو الاد الاد کریں گے تو فکرہ لکھیں گے separate the variables separate the variables variables کو جب آپ الاد الاد کریں گے تو یہ آجے گا v dv over case square plus v square is equal to minus lambda into dx اب variables الاد الاد ہو چکے ہیں تو perfect situation ہے ان کو integrate کرنے کی integrating both side integrating both side دونوں طرف integrate کر دیں تو یہ بنے گا v db over k square plus v square is equal to minus lambda k k k square plus v square into dv برابر ہے minus lambda into dx log 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 to پھر یہ دیکھیں k square to constant है constant ka derivative zero v square derivative 2v تو نیچھے نیچھے کا اوپر derivative موجود تو answer کیا آئے گا نیچھے والے function کا log تو یہ آجے گا log of k square plus v square is equal to minus lambda x plus some constant where c کیا ہے where c is the constant of integration where c is the constant of integration constant of integration کی قیمت جو ہے وہ ہم کیسے نکالا کرتے ہیں initial condition سے اب جب شروع شروع میں distance particle نے zero تیہ کیا تھا تو اس وقت جب اوپر پھینکا گیا تو velocity کتنی تھی v not تو at x is equal to zero کیونکہ یہاں پہ x اور v involve ہے تو x اور v condition لیں گے جب time کی باری آئے گے time کی condition لیں گے جب distance zero تھا velocity that was equal to v not to therefore one becomes one کیا بنے گی one by two log of k square plus v not square minus lambda into zero plus c تو یہ تو zero ہو گیا اور c کی قیمت میرے پاس کس کے برابر نکل آئی one by two log of k square plus v not square اب یہ جو constant کی قیمت آئی ہے اس constant کی قیمت کو میں equation number one میں put کروں گا اب ہم c کی قیمت کو اٹھا کر one کے اندر put کرتے ہیں put in one you will get one by two one by two log of k square plus v square is equal to minus lambda x اور c کی جگہ پہ کیا آگیا one by two log of k square plus v not square پہ اگلے step میں اس کو اٹھا کر ادھر لے آتے ہیں ہم ادھر آکر یہ minus بنے گا one by two log of k square plus v square minus one by two log of k square plus v not square is equal to minus lambda x اب two کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ two اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ minus two lambda x بنے گا multiply by two what you will get you will get log of k square plus v square minus one by two log of k square plus v not square is equal to minus two lambda x یہ جب two کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں پہ یہ نہیں آئے گا اب چونکہ ہم نے x کی value نکال لی ہے تو آپ ایسا کریں کہ minus کے ساتھ multiply کر دیں multiply by minus one تو یہ بن جے گا two lambda x یہ positive ہو گیا اور یہ والی رقم negative ہے یہ positive ہو جائے گی اور یہ negative ہو جائے گی log of k square plus v not square plus v not square positive ہو گئی اور یہ negative log of k square plus v square یہ two واضح طور پر نظر آنا چاہیے two two اب اس کے اوپر میں log کی property apply کرنے جا رہا ہوں using کل بھی ہم نے استوال کی تھی last lecture میں log of x minus log of y log of x over y کے equal ہوتا ہے تو 2 lambda x will be equal to log of k square plus v not square over k square plus v square log 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 us کے بعد ہم نے چونکہ x نکالنا ہے تو x کس کے برابر آجے گا 1 over 2 lambda log of k square plus v not square divided by k square v square lambda lambda 1 over lambda کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں تو یہ آجے گا k square over g تو یہاں پہ پھر put کریں گے ہم x تو یہ بنے گا x is equal to 1 by 2 k square over g into log of k square plus v not ka square divided by k square plus v square یہ تھا ہمارا distance اس کا gives us velocity at any distance x again take again take اب یہ دیکھیں پہلے ہم نے m v d v over dx لیا تھا تو اب اس کو in terms of t لیں گے ٹھیک ہے یہ باقی سارا as it is ویسے ہی آئے گا صرف acceleration پہلے dv over dx v dv over dx لیا تھا اب dv over dt یہاں سے پھر ہم یہ velocity نکال لیں اور velocity سے پھر distance نکال لیں گے divide کر دیں آپ m کے ساتھ divide by m not equal to zero تو یہ آجے گا dv over dt is equal to minus g minus lambda v square یہ v square یہ بعد میں ذرا نظر نہیں آتا اس لئے اس کا میں بار بار لکھتا ہوں یہاں سے lambda باہر نکال لیں minus lambda باہر نکالا تو یہ آجا g over lambda plus v square پھر ہم suppose کر لیتے ہیں g over lambda کا نام کیا ہے k square تو پھر dv over dt will become dv over dt will become minus lambda into k square plus v square اب ہم کیا کریں گے اب پھر separate the variable کریں گے separate the variable variables and then integrating both side lambda یہاں جگہ dv over k square v square is equal to minus lambda into dt integrate کر دیا integrating both side تو یہ آجے گا dv dv over k square plus v square minus lambda into dt ٹینجنٹ انورس ایکس آور اے اب اس فارملے کا پروف اس فارملے کا استعمال یہاں پہ کریں گے تو یہ آجے گا 1 over K into tangent inverse V over K minus equal to minus lambda t minus lambda t plus sum constant where a is the constant of integration where a is the constant of integration اس کا نام رکھ جاتے ہیں number 3 اب constant of integration کی قیمت ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے یہ جو initial condition ہے ہمارے پاس جب time zero تھا at t is equal to zero تو velocity کس کے برابر تھی v not k equal تو یہ آگیا 1 over K tangent inverse v not over K is equal to t کی جگہ پہ آگیا plus a to a constant کی value کس کے برابر آگئی 1 over K tangent inverse v not over K پہ آگئی 2 over K اب اس قیمت کو چوک کر ہم کہا پٹ کریں گے 3 کے اندر put in 3 you will get 1 over k tangent inverse v over k is equal to minus lambda t plus 1 over k 1 over k tangent inverse one over v not over cake is by tak 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 start multiply by by k تو یہ پھر بنے گا tangent inverse v over k is equal to minus k lambda t plus 1 over k tangent inverse v0 over k lambda کی قیمت ہم نے put کی تھی but lambda کس کے برابر ہے from here but lambda is equal to g over k square تو lambda کی جگہ پہ آپ g over k square put کر دیں تو یہ بنے گا tangent inverse v over k is equal to minus k into g over k square یہ k یہ والا آگیا یہ lambda کی value put کر دی اور یہ t آگیا plus جب آپ نے k کے ساتھ multiply کیا تھا تو یہ تو k cancel ہو جائے گا پھر تو یہ آگیا plus tangent inverse v0 over k اب یہ k k سے cancel ہونے جا رہا ہے اور یہاں سے ہم v کی value نکالنے والے ہیں اب ہم نے چونکہ v نکالنا ہے تو tangent inverse ہے اس کو ادھر لے کے جائیں گے تو ادھر جا کے یہ بن جے گا tangent تو v over k is equal to tangent بن گیا ادھر آکے اور bracket کے اندر کیا رہ گیا پہلے آپ اس کو لکھ لیں tangent inverse v0 k tangent inverse v0 over k minus یہ k k سے cancel ہو گیا تو gt over k آگیا g t over k تو v کس کے برابر نکلا ہے پھر k into tangent tangent inverse v0 over k minus gt over k this equation gives us gives us velocity at any time t at any time t ab ہم یہاں سے x نکال لے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نام 3 کے بعد میرا خیال ہے یہ number 4 ہوگی 4 can be written as can be written as dx over dt is equal to k into tangent tangent inverse of v0 over k minus gt over k ab یہاں سے میں distance ریکار لوں گا in terms of t تو کیا کروں گا variables کو الید الید کر دوں گا separate the variables variables کو الید الید کر دیں ادھر آرے گا dx is equal to k into tangent of tangent inverse v0 over k minus gt over k dt اگلے step میں کیا کریں گے integrate کر دیں گے integrating both side دون طرف integrate کریں گے ہم integrate کریں گے یہ تو یہ بنے گا dx dx کو integrate کر دیا is equal to k constant ہے باہر آجے گا tangent کو integrate کریں گے tangent of tangent inverse v0 over k اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے یہ constant ہے variable صرف یہ ہے gt over k into dt اب یہ دیکھیں tangent x کا integral کس کے برابر ہوتا ہے اب یہ جو angle ہے angle to پھر اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں minus log of cos of x یا log of sec x بھی لکھ دیتے ہیں دو فارمولے ہیں کے کے ساتھ میں نے divide بھی کر دیا multiply بھی کر دیا tangent into tangent inverse v naught over k minus gt over k minus g over k into dt g اب angle کا ساتھ ہی derivative موجود ہے اب یہ کیا آجے گا k divided by minus g over k minus کا sign ختم کریں گے یہ اوپر بن جے گا k square تو یہ آگیا minus k square over g اس کی جگہ پہ ٹھیک ہے اور یہ میں use کرنے لگا ہوں formula using tangent x dx برابر ہے minus log of cos of x تو یہ پھر آجے گا minus log of cos of اب یہ سارا x کا رول ادا کر رہا ہے tangent inverse tangent inverse v not over k minus gt over k bracket close plus some constant b لے لیتے ہیں ہم اگر آپ کو یہاں پہ confusion پیدا ہو integration کی تو آپ پتہ کیا کریں اس پورے کا نام رکھ دیں آپ z ٹھیک ہے z رکھ substitution کر رف میں تو آپ اس کا answer نکال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ minus minus بن گیا plus تو یہ بن گیا k square over g into log of cos of tangent inverse v not over k minus gt over k plus some constant ابھی ہمیں constant of integration کی قیمت جو ہے وہ calculate کرنی ہے at t is equal to zero پر velocity کیا تھی velocity تھی ہماری v naught اور distance ہمارا تھا zero تو یہ پھر کس کے برابر آگیا dx کو جب integrate کریں گے تو ہم نے integrate کیا ہی نہیں ہے بھائی یہ x آجے کریں this is further equal to x is equal to k square over g at x is equal to zero پر x کی لگا 0 آگیا k over g log of cos of tangent inverse v naught over k minus t کی جگہ پھر کیا آگیا zero plus b ٹھیک 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 تو پھر ہمارے پاس b کی value کس کے برابر نکل آئی b is equal to minus k square over g log of cos of tangent inverse v naught over k becomes پانچ کیا بنے گی آپ کی x is equal to k square over g bracket کے اندر آئے گا log of cos of tangent tangent inverse v0 over k v0 over k minus g t k g t over k bracket close plus b کی جگہ پہ آجے گی یہ والی value minus k square over g k square over g log of cos of tangent inverse tangent inverse v0 over k v0 over k اب یہاں سے دیکھیں آپ کو case square over g جو ہے یہ common نظر آئے گا یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے تو case square over g کو common نکالا بریکت کے اندر آگیا log of log of cos of tangent inverse v0 over k log of 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 over y k equal ہوتا ہے so therefore this is equal to x is equal to k square over g log of log of log of cos of tangent inverse v0 over k minus gt over k divided by cos tangent inverse v0 over k یہ ہمارا ہماری equation Nikolai this equation gives us this equation gives us distance at any time t at any time t ٹھیک ہے تو یہ ساری equation جو motion تھی وہ ہم نے اس article کے اندر discuss کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی یہ article بھی ختم ہوا اور آج کا lecture بھی wind up ہوتا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا خیال لکھئے گا اور اگلی ویڈیو کا انصدار کیجئے گا اللہ حافظ